بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی جعا للحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا على اعلائه وعدمته ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا بالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الظاہرین و لعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من یومنا حاضر إلى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی بھی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَتِ تُنْجِيْكُمْ مِنْ حَدَى بِالْحَلِيمِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي عَمْوَالِكُمْ وَأَنْحِسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صلوات وَعِبَالِ اللَّهُ عَمْمَا صَلِّحَلَى مُحَمَّدْ آلِينَ مُحَمَّدْ ازانِ مُنْدِرَمْ سورةِ سَبْ کی دسمی اور گیارمی آیات میں پروردگار ارشاد کرما رہا ہے اے صاحبانِ ایمان میں تمہیں ایک بہترین تجارت کی طرف بہترین بزنس کی طرف رہی ہمائی کرنا چاہتا ہوں جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب سے نجات دے گا یہ تجارت تمہیں بچائے گی اور منزلِ مقصود تک پہنچائے گی سیف راستہ ہے آدمی جب زندگی گزارنا چاہتا ہے راستہ وہ اختیار کرتا ہے جو منزل تک پہنچائے تیڑے راستہ راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف پہنچاتا کسی مقتب میں یہ جرغت نہیں ہے کہ اعلان کرے ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں ایمان والوں کے لیے قرآن نے سنت دی ہے کہ تمہاری لائف کامیاب ہے تمہاری زندگی سیکسسفل ہے تم آباد ہو شاد ہو وہ کونسی زندگی جو کامیاب کی طرف انسان کو لے جائے کون ہے جو کہے یہ کہیں نظر نہیں آتا تاریخ میں دیکھئے کون ہے جو ضربت کھانے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا فستو بربل کعبہ بربل کعبہ پروردگار کے کعبے کی قسم میں کامیاب یہاں مومنین کے لیے کامیابی کا اعلان خدا کر رہا ہے وہاں ضربت کھا کر امیر المومنین کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں تو دونوں کو ملائیے علی کے راستے پر چلنا ہی کامیابی ہے ضربت بڑی برمات اللہ صلی اللہ محمد 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 علی امام منستو منم قلعب محمد ہزار جان محمد 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 مولا حسین فرماتے ہیں اگر خدا مجھے سو بیٹے دے تو ساروں کے نام علی رکھو گا لہذا تین بیٹے ہوئے ایک بیٹے کا نام ہے علی اظہر ایک کا نام ہے علی اکبر ایک کا نام ہے علی اکنل حسین زین العابدی تینوں کے نام رکھے علی اتنا پیار تھا علی کے نام سے اس لیے کہ محبت وہاں ہوتی ہے جہاں کمال ہو کمال ہی بھر محبت ہوتی ہے خوبی ہو پھولوں سے آدمی کیوں محبت کرتا ہے پھول کے اندر اتنی کشیش ہے کہ انسان چاہے چون آدمیوں چاہتا ہے نیچر کی طرف بیوٹی فر درخت کو دیکھتا ہے پریس کو دیکھتا ہے بہاڑیوں کے چونٹیوں میں جاتا ہے آدمی بہت سارے چھپیوں میں جاتا ہے اس لیے کہ طبیعت میں خون سورتی ہے تو اسی طرح سے ازیان مہترم جہاں کمال پاتا ہے آدمی وہاں کھینچ کر اس کی طرف چلے جاتا ہے تو خدا کی قسم بتائیے وہ کون سا کمال ہے جو علی میں نہ ہو علی کی ذات میں نہ ہو شجاہت کو دیکھیں تو عشقہ الناس سب سے زیادہ شجاہت علم میں جائیں تو عالم الناس سب سے زیادہ علم یہ جو آج کل یونیورسٹی کے جو اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں دو چار باتوں کا علم رکھتے ہیں اور اتنا حیلیف ہوتے ہیں کہ دیکھئے ان کے پاس کتنا علم ہے کتنی نالج ہے ایک ذرہ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو کچھ نالج آدم سے لے کر آج تک آپ کے درمیان میں جو ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے آپ کو دیکھئے ہیں قرآن کے لئے ایک سنٹنس کہتا ہے ما اوٹی تم من العلم الا قلیلہ جو کچھ تمہیں نالج دی گئی ہے وہ بہت ہی بہت ہی کم ہم جانتے ہیں ایک چیز لاکھوں چیز نہیں جانتے ہیں ایک چیز ہم جانتے ہیں لاکھوں چیز جانتے ہیں میں مولوی ہوں دو چار باتیں جانتا ہوں دین کی ساری باتیں نہیں جانتا اب اگر دوسری فیلڈیں مجھے لے کر جائیں جغرافیہ ملے کر جائیں میں جاہل ہوں آپ کسی اور فیلڈ میں جائیں میں جاہل ہوں کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں لے کر جائیں میں جاہل ہوں کچھ نہیں جانتا جانتا ہوں تو اتنا ہی جتنا پڑھا ہوں کیونکہ آیا تھا جاہل وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ ضرورت کیا ہے یہ ماں باپ کی مہربانی ہے جو ہم کو یہاں تک پہنچا ہے لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ بھن والدین احسانہ ماں باپ کا بڑا احسان ہے اس وقت میری ماں نے مجھے دیکھا ہے کہ اگر میرے ناک پر ایک چھوٹا سا کپڑا پڑ جاتا ٹیشو پڑ جاتا تو میں بھٹ کے مر جاتا لیکن ماں چوبیس گھنٹے اتنی الارٹ تھی کہ میں اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کون تم یعنی سارے دنیا کے لوگ جب دنیا سے آ دنیا کے لیے آئے ماں کی پیٹ سے آئے تو کچھ نہیں جانتے تھے ہم کیا جانتے تھے اب بتائیے ہم تو اپنا بچپنا پھول کے بیٹھے ہیں یہاں ہی نہیں ہے آپ کو یقین بھی آنا چھو بلکل ہم یقین بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک دین ہے اسے چھوٹے بچے تھے کیا حالانکہ چھوٹے بچوں کے لیے روایتوں میں ہے یہ جنت کے پھول ہیں بڑے خوشکدار بڑے مزیدار ہیں بچے انشاءاللہ کبھی کسی وقت بتاؤں گا کہ بچوں میں خوبیاں کیا ہوتی ہیں کیا اس میں خصوصیت ہوتی ہے بچوں میں بڑے جنت کے پھول ہوتے ہیں تو اثنان مطلب ہم جب آئے تھے کچھ نہیں تھا ہمارے باپ ہاں ایک چیز تھا کہ ہم جب آئے تھے تو بہت پاک تھے کوئی دھپا نہیں تھا میرے داموں میں تھا بچے کہتے ہیں ہم لوگ بڑے ہوگئے معصوم ہیں بچے یعنی کیا پاکیزہ تھے ہم خدا کہتا ہے میں نے جب تم کو دنیا میں بھیجا وہ پاکیزہ دے کر بھیجا آتے وقت وہی چیز دے کر آؤ جب آؤ گے نا وہی چیز دے کر آؤ جو بچپن میں ہم نے آپ کو دی تھی مولا پروردگارہ میں اس پاکیزہ کو کیسے نہ ہوں اس لیے کہ میرا ذہن الجھا ہوا ہے لوگ گمراہ کر رہے ہیں ترہا ترہا کی فکریں آ رہی ہیں تو ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم اہل بیت کے دامن سے چھت کے رہوگے یہاں تک ان کے ساتھ رہوگے ان کی تعلیمات کو اپنا دوگے ان کی محبت اپنا ہوگے تم وہی چیز نے کر آؤ جو ہم دے کر بھیجے اب وہ آیت اور روایت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو ان کی محبت مرتا ہے وہ طائب مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے وہ مغفور مرتا ہے مرتا تو ہے لیکن شہادت کی منزل پر بائد ہو کر مرتا ہے سرو بس ہم آنے میں اہل اعیت میں بیسک فرق یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بہت ہی نادان ہے کچھ بھی نہیں جانتے لی اور جب اہل اعیت کے گھرانے میں کوئی پیدا ہوتا ہے اتنا شعور ہے اتنا شعور ہے جب مولا کائنات کعب سے آئے پیغمبر کے ہاتھوں میں تو سب سے پہلی جو آنکھیں کھولی جو چیزی چیز کو دیکھا تو پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو اسٹیٹمنٹ کیا تھا یا رسول اللہ سلام ہو تم پر تم نبی ہو پیغمبر ہو بتائیے توران پڑھوں زبور پڑھوں انجیل پڑھوں ہوتے ہیں تو علم کی منزل میں ہوتے ہیں سلوار پڑھے بار محمد آل آم آم صلیح آم 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 کسی میں پوچھا امام سے آپ میری ایزی کوئی بھی آپ سے پوشن کرے جواب دیتے ہیں آپ ہوتا کیسے یہ کیسے آپ کو پتا چلیاتا ہے تو امام نے اس کو ایک بہت سمپل اگزام جا کے اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی ہتیلی میں کتنی انگلیا ہیں تو کئیسا جواب دیں گے اب پانچ کہا کہ بس ہمارا علم کچھ ایسا ہی ہے ہمارے سامنے کچھ ساری چیزیں ایسے ہی کیلئر ہیں جیسے تمہارا ہاتھ کا پنجا تمہارے سار سامنے محمد وآل اللہ صلیح وآل محمد محمد من عندہ علم کتاب جن کے پاس سارا علم ہے اتنا علم ہے کہ بیغمبر نے کہا ازان محترم کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی دروازہ انا مدیلت العلم وآل یون باب بہا اب دیکھیں سینٹر کا نام کیا ہے باب العلم باب العلم کہیے اس کو یا یا علی سینٹر کہیے دو یہ باب العلم ہے یہ یہ علم چشمیں تقسیب ہوتے ہیں یہاں محبت احل بائت کا تذکرہ ہوتا ہے یہاں دلوں کو بڑا انتمنان حاصل ہوتا ہے حضور نے کہا انہا ذہی قلوب تستعو کما یستعو الحدی یہ دل ویسے ہی مرچھائے جاتے ہیں جیسے لوہے کو زند پکڑ جائے جس طرح سے لوہا سنگ پکڑ لیتا ہے تمہارے دل بھی سنگ پکڑ کیے جاتے ہیں پہ نمبر سے کہا مل چلا ہو ہم کیسے اس کو نورانی کریں کیسے اسے تازہ کریں کہا ذکر پروردگار سے میں نے کہا یہ ذکر پروردگار کیا ہے ہر عباد ذکر پروردگار ہے نماز بھی ذکر پروردگار ہے قرآن کی تلاوت ذکر پروردگار ہے علی کا ذکر بھی ذکر پروردگار کبھی آلی 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 کہتے ہیں اس لیے کہ یہ وہ نعرہ ہے جس سے ہمارے دلوں کو تازہ کی گیتی ہے سلوار پڑے محمد آل محمد لا تعلمون شیعہ تم کچھ نہیں جانتے تھے وَجَعَلَكُم السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَفْعِدَ لَعَلْ لَكُم تشکرون اللہ نے تمہیں جب دنیا میں لائے اور ارجحالت کے منزل میں تھے تو تین چیزیں تمہیں عطا ہوئی ایک کان ایک آنکھیں اور ایک دل اللہ نے تمہیں تین چیزیں اگر ہمیں اب نالج مل رہی ہے یا کان سے نالج مل رہی ہے یا دونوں کے بعد جو محسوس ہو رہی ہے وہ انڈریسٹینڈنگ کے ذریعے سے دل سے مراد یا دل نہیں ہے جو میرے لیفٹ سائٹ میں دھڑک رہا ہے دل یعنی سمجھنے کی طاقت وہ سوچنے کی طاقت وہ کیپاسٹی اچھے کو اچھا کہہ سکتا ہوں بُرے کو بُرہ کہہ سکتا ہوں تو اللہ نے تمہیں تین چیزیں دی ہیں ایک کان دیئے ہیں ایک آنکھیں دیئے ہیں اور ایک دل دیئے ہیں اسی تو بچہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ دنیا میں آتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو تو کیا حکم ہے مستحب ہے کہ اس کے کان میں اس کے سیدھے کان میں ازان دو اس کے ڈائیں کان میں آمد دو کیوں اس لیے کہ سب سے پہلے کان کان شروع کرتے ہیں بات آنکھیں شروع کرتے ہیں ہم آئے تھے تو ہماری کانوں میں یہی سدا گنجے تھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد الرسول اللہ اشہدو ان لا علی یا ولی اللہ سلو بات پہ تو عزیزانی مہترہ اللہ نے ہم کو کان دیئے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے اور دل دیا سمجھنے کے لیے لا اللہ کن تشکرون تاکہ تم اس کا شکر بجالا ہو اس کا شکر بجالا ہو اللہ کی نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں تو سب سے پہلے کام جو انسان کو کرنا ہے یہ پرورتگار کی طرف سے یہ نعمت مجھے ملی ہے اہل بیت کے صدقے میں اہل بیت کے طفائر میں جب یہ احساس آر بھی گڑھتا ہے یہ نہ سمجھے میں کمان رہا ہوں تو میری بازو کی طاقت سے کمان رہا ہوں نئی عزیزانی مہترم کمان میں نہیں رہا ہوں میں ایک طرح سے ایک بھول ہوں وہ چاہ رہا ہے اہل بیت چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کہا رہا ہوں تو عزیزانی مہترم آپ کے سامنے آپ کا بچہ پڑھنے لگے آپ کا بچہ لکھنے لگے ایک خابل بن جائے اور باپ کے سامنے کہے کہ میں پڑھا میں آگے پڑھا تو باپ ہسے گا کہ نہیں باپ مسکرائے گا بیٹا بہت اچھا پیت تھپ تھپ آئے گا پڑھا تم نے پڑھایا مہینے مہنت مہینے کی عزیزانی مہترم ایک شخص تھا موتیوں کا ہار بنا رہا تھا موتیوں کا ہار بنا رہا تھا رات بھر ایک جوہری موتیوں کا ہار پرونے لگا کب تک جب تک کہ یہ کیانڈل جلتا رہا شما جلتی رہی جیسے ہی شما تمام ہوئی اس کا کام بے ختم ہوا ایک مرتبہ یہ چھیکنے لگا مسکرانے لگا اور فخر کرنے لگا دیکھو میں نے بہترین ہار بنا دیا بہترین ہار بنا دیا عزیزان مہترم بیوٹی فول میں نے نیکلیس بنا دیا موتیوں کا تو شما نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میں جلتی رہی میں بھڑکتی رہی میں نور دیتی رہی تک ہی تو تم اس اجالے میں موتیوں کا خوبصورت حال بنائے بس عزیزو اگر دین پر کوئی چل کر نماز پڑھ کر فخر کر رہا ہے حاجی حج کو جا کر حج کر رہا ہے میں حاجی بن گیا میں خاری بن گیا میں حافظ قرآن بن گیا میں دین کا پاسباں بن گیا میں دیندار بن گیا میں روزے رکھ رہا ہوں میں یوں کر رہا ہوں میں خیرات دے رہا ہوں میں خوبصدکار رہا ہوں تو سمجھ یہ سارا دین کا کام جو کر رہا ہے کس کے ساتھ خیمت کر رہا ہے کون ہے جو دین کو بچایا ہو اس حسین کو یاد کرو جس نے قربانی دے کر تمہیں روشنائیہ تھا ہر نماز کے بعد حسین کو یاد کریں ہر نیکی کے بعد حسین کو یاد کریں اس لیے کہ دین حسین دین پناہ حسین حسین نہ ہوتے تو آج کوئی مسجدوں میں کل دست اعزان میں کوئی جھا کر اعزان نہ کہتا تبھی تو کہا امام نے کبھی تبھی تو کہا کہ اگر ہمارے جیت کا اعلان دیکھنا ہے دیکھ نماز سے پہلے اعزان جس کی دی جاتی ہے تیرے نانا کو یاد کیا جاتا ہے میرے نانا مقصد کی جیت ہے عزیزان محترم ہم دین پر چل رہے ہیں تو اس کا حصہ ہے اس پر حسین کا بڑا حسین اولاد حسین کا بڑا اگر علیہ ازغر اپنے گہوارے میں شعور اپنے آپ کو شعور نہ کر گہوارے سے نہ مراتے تو ہم دین پر آج کئی سے چل دیں ہم دین پر چل رہے ہیں تو ان کا صدقہ ہے انہی کے طفیل میں چل رہے ہیں تو یہی تو وجہ ظالم ہوتا ہے ایمان کا سب سے بڑا اثر تو چکا تعلق ہم نے ایمان کہا تھا وہ یقین کی حالت اب پہلہ اثر کیا اثر اثر یعنی کیا بہرحال خدا نہ خاص سے اگر میرے پاس کوئی بیماری ہو تو بیماری ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح سے کوئی خوبی ہو خوبی ظاہر ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز اثر تو دکھاتی ہے اپنے چیز ایسا نہیں ہے کہ پانی گرے گیلی نہ ہوئے چیز پانی کا کامی یہ ہے کہ کوئی چیز کو کیا کر دے گیلی کر دے آپ کا اثر یہ ہے کہ ہاتھ چلا دے یہ تو اثر ہے تو ایمان کا اثر کیا ہے کہ پہلا اثر تسلیم تسلیم کیا ہے سرنڈر بغیر چھون و چڑھا کے جس طرح سے ایک نوکر مالک کے سامنے جو کچھ کہے انجام دیتا ہے کاملا کا مسیج یہی ہے خط کھیج دی کتنی شجاعت تھی حضرت آباس میں لیکن وہ شجاعت کو مولا کی اطاعت میں رکھا اپنے آپ کو جہاں آدمی اپنے آپ کو ایمان کے سرنڈر نہیں کرتا تو ایمان کا مزا اسے نہیں ملا ہے ایمان چکا ہے دیکھئے میں نے لیڈیز میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ گھر میں شہد لاتے ہیں ہنی ہنی رکھنے کے لیے نہیں ہے ہنی کا ٹیسٹ آپ کو کیسے مانگو ہے اس لیے کہ ہم نے شہد کو چکا ہے تو دین بھی شہد کی طرح ہے دین بھی ہنی ہے دین دیکھنے کے لیے نہیں ہے دین فالو کے لیے ہے دین ایکسٹ کرنا ہے دین کو ماننا ہے ایک مرتبہ توچکہ تعلیمہ صاحب محترم ایک مرتبہ معاویہ نے مولا کائنات کو خط لکھا جنگ جمل کے سفین کے بعد جنگ خط نے کر بھیجا پوست مین کے ذریعے سے وہ آیا مولا کی خدمت میں مولا کے ساتھ تو چاہد لوگ یا صحابی چاہنے والے بلکے میں تھے خط آیا تو خط کھولا کیا لکھا تھا یہ خط ہے خلیفت المسلمین امیر المومدین معاویہ تبن عبی صفیان اس لیے کہ نام آتے ہی کائنات کے ذرے ذرے کو پتا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں دین یہی سکھاتا ہے اچھوں کو اچھے کہو بروں کو اگر جہاں اچھے کو برا کہے برے کو اچھا کہے یہ دین کہا دودھ کو دودھ کرنا دودھ کہنا پانی کو یہی ہے مر یہی عقل یہ تو یہی کہتی ہے یہ ادھت میٹ رہے کہ آج تک گائے نے دودھ میں پانی نہیں ملایا لیکن یہ ایسے ایسے آدمی آج علم ملا بن گئے کہ حق کو باطل میں ملا رہے ہیں باطل کو لوجیکل ہی دیکھیں کوئی حق کہہ کر نہیں باطل باطل کا اعلان کر جہاں نہیں آتا ہمیشہ باطل حق کا لباس پہن کر آتا ہے کیونکہ پہلے ہی کہیں میں باطل ہوں تو کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا کوئی مانے گا نہیں لہٰذا علمہ کہتے ہیں باطل بھی اگر کچھ اپنے آپ کو ایڈنٹیفی کر رہا ہے اس لیے کہ حق ہے اگر حق نہ ہو تو دیکھیں اگر انہیرہ نہ ہوتا تو اجالہ سمجھ میں نہ آتا من صرف اجالہ ہی اجالہ ہوتا رات کے ہونے سے ہم دن کو پہچان رہے ہیں تو عزیزار مہترم بعض لوگ جو اپنے آپ کو باطل کے فیس میں حق کا لبادہ اڑ کر حق کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی حق رہنے کی لہٰذا ہمارے استاد کہتے تھے کہ جھوٹے امام کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی سچا امام ہے آپ اس لاجب کو بہت ہی بہت سچی ہوئے اللہ دیکھئے اگر سچ ہی سچ ہوتا تو جھوٹ کی کوئی جگائی نہیں ہوتا ہے جھوٹ اس لیے ہے کہ سچ ہے اگر سچ نہ ہوتا تو جھوٹ کا کوئی کریٹریاں میار ہی نہ ہوتا تو عزیزہ علی مہترم تو آیا خط اس نے لکھا یہ خط فلان 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 کی طرف سے ہے الہ علیہ ابن عبید دھار دیکھئے اس تاقی کی کوئی لقب امام کو ارے تو کیا لقب دے گا کائنات کا ذرہ ذرہ امام المنتقین کہہ رہا ہے امیر المومنین کہہ رہا ہے ستیق اکبر کہہ رہا ہے عزیزہ علی مہترم مولا کائنات کے علقات اتنی اتنی سیادہ تیدال ہے کہ جائیے کہ روایتوں میں ہے کسی شاعر نے کہا کسی کو یہ سعادت میسر نہیں کسی رہا میسر نشد ان سعادت کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے کہ قادے میں بلادت ہو مسجد میں شہادت آدم سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیام کسی کو یہ شرف کوئی فضیلت چھین نہیں سکتا تو عزیزہ علی مہترم یہ خط دیئے مولا کائنات نے پڑھا آخر میں ایک جملہ لکھا مابیہ نے جن کے لیے تیار ہو جاؤ کیا کہ اس نے جن کی دھنکی لی مولا کائنات نے کہا ایک کاغذ لاؤ میں بھی اس کا یہی پر جواب دیتا ہوں جواب لکھا کیا لکھا اللہ کے بندے علی کی طرف سے یہ خط ہے مابیہ کی خدمت میں ایک جملہ لکھا تو کیا کہا اے مابیہ کی خلافت پر ناز ہے تو مجھے اللہ کی بندگی پر ناز ہے سروار پڑے بار محمد و آل محمد پر سروار پڑے بار محمد خط لکھا نیچے جواب لکھا تو مجھے جن کی دھنکی دے رہا ہے کہ حالانکہ میں نے تیرے باپ داداؤں کو جنگوں میں قتل کیا ہے جس کو میں نے تیرے بزرگوں کو پچھاڑا ہے جہنم کے حوالے کیا ہے مجھے تو جن کی دھنکی دیتا ہے میں وہ ہوں جو خیبر میں میرے چمچے تھے خندق میں میرے چرچے تھے میں نے خیبر کے دروازے کو کھاڑا ہے بہرحال بہرحال یہ جملہ لکھا تو مجھے دھنکی دے رہا ہے جنگ کا اور درحالی کہ میں تیرے بزرگوں کو واسل جہنم کیا ہوں والسلام اور پھر اپنے اصحاب سے جہنے والوں سے کہا کون ہے یہ خط دے کر جائے مابیہ کے بعد کوئی تیار نہیں ہوا ایک علی کا شاگر تھا تیرے ماہ جس کا نام تھا تیرے ماہ بن عدی تیرے ماہ عدی عدی باپ ہے تیرے ماہ کا یہ عدی کون تھا ہاتم دائی کی سخاوت سنی ہے آپ نے ہاتم دائی کا بیٹا تھا عدی یہ عدی وہ تھا جس کے تھیل بیٹے مولا کی محبت میں جنگوں میں مولا کے ساتھ شہید ہوئے جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی تو شام چلے گئے تھے یا عدی اس کے تیرے ماہ کے باپ جب شام چلے گئے تھے تو مابیہ نے دربار میں بلایا تیرے ماہ کے باپ کو جس کا نام عدی تھا عدی ہاتم کے بیٹے تو بلایا اور کہا علی کے بارے میں کچھ بتاؤ تم بہت چاہتے ہو نا مولا کو بہرحال کچھ نہیں کہا کہ ابھی وقت گزر چکا ہے اب میں کہے نہیں سکتا مناسب نہیں ہے بہرحال اس کے بعد کہا کہ دیکھو علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا حسن حسین کو بچا گئے تمہارے بچوں کو شہید کروا دیئے تو کہا خاموش سبان بند کر ماہ بیا میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا علی شہید ہو گیا اور میں زندہ ہوا دیکھا ہم اولادی چہنے والوں تا جواب تو اب اس دلیر اور شجا عدی کا بیٹا ہے تیرے ماہ کہا مولا میں یہ خط لے کر جاؤں گا خط لے کر گیا جب ہاتھ میں خط دیا تو کہا کہ تیرے ماہ ما بیا خطرناک ہے تم کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے سکتا ہے تمہیں آزمائے جاؤ گی کہیں ایسا نہ ہو جانا تو اہد وید کے چہنے والوں کی شان کی حفاظت کرنا یہی پیغام آج بھی ہمارا مولا ان کے چہنے والوں سے کہہ رہا ہے تم جہاں بھی رہو علی کی شان بن کر رہو سوار بڑے بار محمد علی کی شان اب لے کر گیا خط مختصر کر رہا ہوں آجزان محترم خط لے کر گیا اب معویہ کے دربار میں پہنچا وہاں عمر آس کی بیٹا بڑا مکار ہے عمر آس بہت مکار انسان ہے عمر آس نے کہا کس کا خط ہے کہا کہ اس کا خط ہے جو تمہاں مرید تیز زبان ہے کہے معویہ کے سامنے اسے کہے گا کس کا خط ہے کہاں میرے مولا کا ہے امیر المومنین قائد الغرر المہجلین علی ابن عبی طالب کا خط ہے کہاں کس کے لئے ہے معویہ بھی سفیان فاسق و فاجر اور لفظوں کا قاتل شراب خور یہی جملے تھے کہاں بھئی سخت اور بڑا سخت رہ جا دھرتا بھی نہیں ہے پتا بھی نہیں ہے معویہ کون ہے شاید میرے سامنے ایسے کہہ رہا ہے معویہ کے سامنے گیا تو شاید خاموش رہ جا عسیزو اب یہ معویہ کے پاس گیا معویہ کے پاس گیا تو ایک کرسی خالی تھی اور جھا کر فوراں بغیر جہدت کے بیٹھ گیا کہا کہ وہ خط لاؤ کہا خط نہیں دوں گا تم اٹھو بڑے عدب سے کھڑے رہو ہاتھ کو جوڑو اس لیے کہ میرے مولا کا خط ہے میرے آقا کا خط ہے کہا اچھا مجھے نہیں دے سکتے تو میرے وزیر امریاض کو دے دو کہا امیر فاسق ہے یہ منسٹر خائن ہے جب میں فاسق کو نہیں دیا تو یہ خائن کو کیا دوں گا اچھا میرا بیٹا چھوٹا یزید بھی تھا چھوٹا اس لیے بڑا بددرستائی بھی کیونکہ باپ سے سکا تھا ہر آدمی باپ کہا چھوڑو میرے بیٹے سے کہا کہ جب ہم شیطان سے راضی نہیں ہیں تو ابلیس سے کیا رہی ہے دیکھئے لہ جاؤ کڑک حق بولنے والے علی کی صفت واقی ہے علی کے چہنے والوں کی صفت یہ ہے کہ حق بولتے ہیں تو ایک مرتبہ خود معاویہ خود بے چین ہیں کہ علی نے کیا لکھا اب اٹھا بڑے عدب سے دل محبی خط کو بڑے عدب سے چوم کر آنکھوں کا بوسہ لے کر خط پہنچایا معاویہ نے دیکھا تو تیورو بدل گئے تھنکی دیرار تو فوراں معاویہ نے پھر جواب لکھا تو جو کا تعلیم ہو کہا کہ لکھو کہدو علی سے میرے لشکر کی تعداد ستاروں کے برابر ہے اسٹارز کے برابر ہے اسٹارز گنے نہیں جاتے کاؤنٹ میں نہیں آتے کب کسی چیز کو بہت زیادہ بتانا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تاروں کے ماند ہے ہماری فوج ستاروں کے ماند ہے اسٹار کے برابر ہے آسمان کے تارے گنے نہیں جاتے تو کیا کہا یعنی یہ تھنکی پر تھنکی دینا چاہ رہا تھا میرے لشکر میرے فوج کی تعداد ستاروں کے برابر ہے ایک مرتبہ علی کے چہنے والے ترمہ نے کہا جاؤں خط لے کر مولا کا جواب لے کر آؤں دیر ہو جائے گی میں نے بھی کچھ علی کی شاگیت میں کچھ سیکھا ہے یہیں جواب دے کر چلے جاتا ہوں نخط لے کر جاؤں گا مولا کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہا جواب کیا ہے اگر تیرے لشکر کی دیداد ستاروں کے برابر ہے تو میرا مولا ایک سورج ہے جب نکلتا ہے تو تارے ٹونٹ جاتے ہیں ہمارے یہ اللہ سے چاہتے ہیں کریں 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 شہنیا ہمارے 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 ہے جو سارے تاروں کو غاہب کروا ہے ہر امام اپنے زمانے کا سورج ہوتا ہے ہمیں بھی ایک سورج کا انتظار ہے جو پردے غیب میں ہے کربلا میں بھی یہ سورج آیا تھا کہہ کے ٹو گیا آفداب آشورہ رہے حسین کی تہش روشنی با ازان مہدرم آچھار محرم ہے فاطمہ زہرہ کیریہ کنا ہے بڑی آرزوں تھی شہدہ دیکھو کہ میرے روحنے والے حسین پر قوم ہوں گے حجیب حسین کا نام ہے جیسے ہی حضرت آدم کے سامنے پنجتن کے پانچ نام آئے کہ آدم کہو محمد کا واسطہ کہو علی کا واسطہ دو فاطمہ کا واسطہ دو حسن کا واسطہ اور جیسے ہی کہا دو حسین کا واسطہ تو آدم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آدم نے کہا پروردگارہ یہ کون سان آنکھ ہے جس کو دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو خدا نے مرسیہ پڑھا خدا نے مسائب پڑھے آدم نے مسائب سے دے گریہ وہاں سے شروع ہوا ہے رونا وہاں سے شروع ہوا ہے ازادہ رو یہ رونا انبیاء کی صیرت ہے یہ رونا اماموں کی صیرت ہے یہ رونا آج میرا مولا امام زمانہ بھی رو رہا ہے اللہ اگر سمل کر بیٹنا کہیں آئیسا نہ ہو کہ میرے پنار میں میرے پاس میں کوئی معصوم بیڑھ گیا ہے مولا ہم اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں اپنے عورتوں کو ساتھ لائے ہیں بس ایک ہی ایک ہی منشاہ ہے حسین کے نام پر کچھ آسو نکل جائے کیوں شیخ چافر شوشتر یا لیہرمہ کہتے ہیں حسین کا نام کوئی دیکھے سنے تو حسین کے نام میں ہی اتنی کشش ہے کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں تو پوچھا گیا کہ یہ کیوں آئیسے ہوتا ہے اس لیے کہ حسین کو رولا رولا کر شہید کیا گیا حسین کو رولا رولا کر شہید کیا گیا بس ازاداروں رونے کی گھڑی ہے ایک مرتبہ ابھی ہمارے زاکر مسلم بن عقیل کا بھی ذکر کر رہے تھے میں بس مسلم کی مسائب پڑھ چکا ہے کوشہ بیان کروں گا جب کوئی چاہنے والا مسلم کی شہادت کا منظر پوزے میں دیکھ چکا تھا دس پندرہ سال کے بعد جب مدینہ گیا تو امام زین العابدین کو دیکھا وہ شخص تھا جو شام میں زین العابدین کو بھی عصیر دیکھا تھا اور پھر یہاں پر مسلم کو بھی قید دیکھا تھا کہا کہ مولا جب مسلم بن عقیل قید ہو کر آئے تھے تو سر اٹھا ہوا تھا سر اوپر تھا ہاتھ بدے ہوئے تھے لیکن جب آپ آئے تھے دربارہ یزید بے سر چکا ہوا تھا پس ایکی جملہ کا بھی آزادہ روح کیوں کیا بچا ہے ہمان کے آپ امام ہیں آپ شجاہ ہیں زین العابدین ہیں کیوں آپ کا سر چکا ہوا تھا تو امام زین العابدین نے کہا ارے تو نے کوفے کے مندل کو یاد دلا دیا تو نے شام کے بازار کو یاد دلا دیا بہت روئے امام کہا تو نے انصاف نہیں کیا ارے مسلم جب آئے تھے قیدی بن کر سامنے ماں بینے نہیں تھی ویکن ہارا ہے میں جب آیا تھا سامنے میرے ماں بینے تھی سروں پر چھانے نہیں تھی ارے میں نے سر چکا لیا تھا بس ازادہ روح بس ازادہ روح منزل تک پہنچا میں اللہ اکبر دو محرم کو حسین کرولا پہنچ چکے اللہ اکبر حسین کو قتل کرنے کے لیے حسین کو شہید کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کا لشکر جواہ ہو رہا ہے پتہ چلتا تھا کوئی ایک اور لشکر نہیں کر رہا ہے زینب کا دل گھبراتا تھا بھئیہ دیکھو دن پہ دن فوج اشکیہ کی تیلات میں دعبہ ہو رہا ہے کیا کبھی کوئی تمہاری نسرت اُنا آئے گا ہم کہیں گے شہیدادی زینب ہم تمہاری نسرت کے لیے آئے ہیں دب ہم ننڈے ننڈے بچے لے کر آئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں بس عزیزان محترم کربلا میں تشت بلا میں حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو یاد کیا ایک خط لکھا کہا من الحسین ابن علی الہ رجل الفقی یہ حسین کی طرف سے خط ہے ایک جملہ کہا یا حبیب علی کا بن نسرتی حبیب ہماری نسرت کو پہنچ جاؤ فائدنی غریب ہم گھر چکے ہیں ہم نرگہ آدھا میں گھر گئے ہیں اللہ اکبر حبیب پہنچے نسرت کے لیے جیسے ہی زینب کو پتا چلا کہ حبیب نسرت کو پہنچ گئے ہیں ایک مرتبہ سینب نے فیصہ سے کہا فیصہ چاہو میرے بھائی کے بچپن کے دوست کو میرا سلام سنا دو جیسے ہی فیصہ نے حبیب کو سلام سنایا حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا ہائے اہل بیت کے گھروں پر آئے سے گھڑیے آگئی علیہ شہدادی کا سلام غلام و زکارہ ہے واہ حبیبہ واہ حسینہ سیعلم اللہ دین ظلم ایہم القدرین یا قدرون ماتنہ حسین